موسیقی 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 شفی المزنبین رحمت للعالمین سید الہولین والآخرین وعلى آل الطیبین الظاهرین وآصحابه المعزمین المكرمین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم البشرہ في الحیات الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا وَحَدَانَا لَا رَسُولُهُمْ نَبِيُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ تمام دوست جو تشریف فرما ہے ماں ہے ماں ہے اس روحانی میں فلمیں 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 سننے اور سنانے سے پہلے 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 صلاة شریف کا درود پاک کا نظرانہ پیش کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا شفیع المزنبین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نحات قابل احترام حضرات علماء اکرام مشایخ اعظام صوفیاء اکرام فقیران زی قدر مہمانان زی بقار بقار اور سن قطب الاختاب شہنشاہ بلایت خواجہ خواجگان حضرت حضرت پیر سید غلام حسین شاہر رحم اللہ تعالی وَقُدْسَ سِرُ الرَّزِزِ کے عرص مبارک میں آنے والے مہمان گرامی قدر اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی عقیدت کی حاضری محبت کی حاضری قبول فرمائے اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی کا خدا پاک پاک سلسلہ فائض و رشد و ہدایت ان کے خاندان زی وقار کے بطفیل ان کے بزریہ رب تعالی اس سلسلے کو مریدوں میں خادموں میں فقیروں میں قیامت تک باقی سلامت رکھی آپ نے محبت والا آمین نہیں فرمایا پھر زور سے کہیں آمین نیک دعاؤں میں فرشتے بھی شامل یہ آمین ہوا کرتے ہیں اور یہ آمین کا نسخہ ہمیں جناب رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی وجہ سے جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے سور فاتحہ میں جب دعایا عصہ پڑھا جاتا ہے امام صاحب ولدوالدین کہے کے خاموش ہوتا ہے تو سب کو حکم ہے کہ آمین کہو نماز کے اندر بھی آمین کا عصہ ہے اس لئے کہ نماز قبولیت کی گھڑی ہے تو رب تعالی نے نماز کے اندر بھی آمین کو حصہ دیا ہوا ہے تاکہ پڑھنے والا امام اور اس کے سننے والے مختلف بھی سب آمین کہیں گے جناب جناب وہ بھی ایک وقتا وہ مسکین دربیشوں فقیروں اس قسم کی محافل میں رونق ہوتی تھی سائیں یہاں جلبہ فرما ہوتے تھی ان کی زیارت کرتے ہوئے ہر مخلص اور دربیش اور فقیر کا دل دل کا دل گرمہ گرم ہوتا تھا ہوتا تھا مگر یہ نظام رب العالمین ہے وہ نعمتیں دیتا بھی ہے نعمتیں لیتا بھی ہے تاکہ نعمتوں کا قدر ہو مگر یہ شکر اللہ کا ہمیں حید سنت اللہ پاک نے یہ خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے ہمیں قرآن حدیث سے یہ عقیدہ ملا ہوا ہے کہ ہمارے پیش ہوا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ظاہری رخصت ہوتی ہے باطنی رخصت نہیں ہے باطنی طور پر وہ اپنے محبت والوں کے ساتھ روحانی طور پر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ رحمت اور یہ عزت عزت عمت کے علیاء کو درگار مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے میرے نبی نے یہ کرم فرمایا ہے اپنی عمت کے صلحہ اور علیاء کو عزت بخشی ہے وہ روحانی دنیا میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا فیض ہمیشہ باقی رہتا ہے یہ عزت ترو حرمت بارگاہ مصطفیٰ سے اس عمت کے علیاء کو اسی بھوئی ہے ظاہر میں اس کو آپ موت دیکھتے ہیں شکل میں موت کے آتی ہے یہ جدائیگی لیکن یہ بزرگوں کی موت موت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حیات ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے لکھا ہوا ہے شیخ عبد الحق مردس ریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ بزرگان دین کی کرامت اور ان کی بلایت باطنی وی اختیارات اور قوت اس دنیا کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے یہ ایک خاص حزاز ہے اس عمت کیلئے دنیا کی زندگی میں اولیاء اکرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں شریعت کی جائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم قدم پہ وہ سوچتے ہیں خلاف شرح کوئی کام نہ ہو کام نہ ہو ویسار کے بعد جب شریعت کی پابندی خدم ہو جاتی ہے اور یہ روح مقدس جب اس جسد کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح جب ساتھ چلتی ہے اس روح کی رفتار فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس روح کی مرافقت اور رفاقت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اس کی پرواز اور اس کی روحانی قوت اس دنیا کی روحانیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مرومہ تشریف فرمات 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 صحابے کرام کے مجمعیں اچانک سنا کہ میرے نبی نے فرمایا والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دیا حضور نے تو بیٹھنے والے ساتھی ان نے دیکھا کہ آنے والا مہمان کوئی نہیں تھا یہ حضور نے سلام کس کے جواب کے جواب میں ارشاد فرمایا فرمایا تو بعد میں جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رضاحت فرما دی فرما حضرت جعفر تیار تیار علاجد ہیو علیہ السلام امام جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ وہی اصلی ہیں جس نے جنگ موٹا میں شہادت پائی تھی جس کے دونوں بازوں ان کو کافروں نے دشمنوں نے تلوار مارکے کار دیا تھا دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے تھے تو میرا نبی نے فرمایا اللہ نے ان دو بازوں کے بدلے میں جناب جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے مجھے سلام دیا فرشتوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے جا رہے تھے حضر جعفر روڑ رہے ہیں سفر کر رہے ہیں جنت میں سلام کا جواب حضور سنتے ہیں مدینہ میں پتہ یہ چلا کہ حضر جعفر بھی اس امت کے علیاء کے پیش ہوا ہیں جب وہ اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ ہم سفر ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بزرگان دین حیات کے بعد وہ پیرے سے زیادہ قوی تر ہو جاتے ہیں ان کی پر منافقت اور ان کی قوت روحانیت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے غلام حسین شاہ صاحب کو آپ اپنے سے دور نہ سمجھیں اپنے سے دور نہ سمجھیں جن کے دلوں میں ان کی عقیدت پر محبت کی بطی جلتی ہے چلاق روشن ہے ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں زاہری آنکھوں سے دیکھنے میں شاید نہ آتا ہو لیکن باطنی آنکھوں والے دیکھتے ہیں یہ بڑی عجیب دنیا ہے اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کیلئے مبارک باد ہے خوشی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تو یہ قبر کی دنیا یہ آخرت کا مہن گیٹ ہے قبر کی دنیا یہ آخرت کا مہن دروازہ ہے جو قبر کے اندر جاتے ہیں سمجھو آخرت کی گیٹ سے اندر گئے ہیں وہ فی الاخرہ میں شامل ہیں اس وجہ سے وہ آپ صاحب بشارت ہیں صاحب روحانیت ہیں اور آپ نے یہ سنا ہوگا جناب سید نابل ازنحر خلقانی رحمت اللہ تعالی حضور سلطان بازین مستامی رحمت اللہ کے وشال سے سو سال بعد دنیا میں تشیف لائے اور سلطان بازین خلقانی رحمت اللہ تعالی نے تمام اپنی ظاہری علم اور باطنی علم حضور سلطان بازین مستامی کی قبر سے حاصل کیا اور ہمارے نقشبندی کے سلسلے میں یہ ایک خاص کمال ہے اس لیے نقشبندی سلسلے میں وہی صاحبی طریقت ہو سکتے ہیں وہی صاحبی ارادت ہو سکتے ہیں وہی صاحبی بیت ہو سکتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء اقراب اپنی مزارات سے بھی فیض دیتے ہیں اور لینے والے فیض لیتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے والے سے وفات پانے والے سے فیض نہیں ملتا ہے اور اقتصاب فیض نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نظریہ والا ہو سکتا ہے نقشبندی نہیں ہو سکتا نقشبندی سلسلے کیلئے یہ خاص عقیدہ اپنانا پڑے گا کہ صاحبی مزار مزار میں فیض دیتے ہیں اور صاحب حیثیت صاحب استطاعات والے روحانی وہ فیض حاصل کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے سلسلے میں سلطان عبادی بستامی رحمت اللہ علیہ اور حساب ابو رسل خرقانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان یہ نصبت اقتصاب فیض کا ہے اور مزار سے ہے ظاہری دنیا میں نہیں ہے اس وجہ سے اس عقیدہ کو نقشبندی میں بہت بڑی اہمیت آسل ہے تو روزانہ جناب ابو رسل خرقانی رحمت اللہ علیہ سلطان بعضی صاحب کے مزار میں تشریف لاتے تھے اور بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے اسی مراقبے میں مظاہر بھی آپ کو ملتا تھا مزار سے اور باطنی لطیفے بھی ملتے تھے مزار سے خلافت بھی ملی مزار سے اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ ایک دن سلطان بعضی صاحب اپنے قبر شریف سے باہر نکلے ان کو بغلب بھی گیا ان کو تمام خلافت کے درجات عطا فرمائے قبر سے نکل کر تو یہ اہلاللہ کیلئے قبر میں رہنا سمجھوئے ظاہری انکھوں سے پردہ کرنے کی والی بات ہے اور نہ وہ اصلی حیاتی اس حیاتی سے عالاتر زندگی ہوتی ان کی بھائی اولیاء کرام کو آپ کیا سمجھتے ہیں مرنے کے بعد عام میت وہ اس دنیا کی زندگی سے عالی درجے کی زندگی پاتا ہے عام میت ہو دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں زندہ ہوں زندہ آدمی کے آنکھوں کے اوپر آپ اسے ہاتھ رکھیں اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا اس کی نظر بینائی ختم ہو جاتی ہے جب تک آپ ہاتھ کو یہ آنکھیں گے آنکھ بند کریں گے تو وہ نہیں دیکھ سکتا مگر مرنے کے بعد عام میت کا یہ کمال ہے تو اس کو آپ قبر کے اندر دفناتے ہیں مٹی کے نیچے اس کے پردے میں رکھتے ہیں قبر کی منوں مٹی تلے وہ دھمے وہ ہوتے ہیں دیکھ کے باہر جو بیٹھنے والے آدمی ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں ان کی تراوت کو سنتے بھی ہیں یہ تو عام مردے کا ایک کام ہے کام ہے جب عام مردے کے لئے یہ ترقی ہے اور یہ کمال ہے کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے آنکھیں بند ہیں دنیا کی دیکھنے کے راستے سب بند ہیں لیکن وہ پھر بھی یہ اسماء قرآنِ آلہم والی عدید شریف موجود ہے کہ وہ جانے والے لوگ ان کی جوتوں کی آج کو بھی سنتا ہے جس کو آپ اس دنیا میں سمجھتے ہیں اس کو آپ اگر کسی ایسے کھٹے میں چھپا دیں وہ تو بندے کو نہیں دیکھ سکتا اس کی جوتے کی آواز کیا سنے گا لیکن مردوں کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے جانے والے خبرستان سے نکلنے والے لوگ ان کی جوتوں کی آہات کو بھی سنتے ہیں جب عام میت کا یہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد اتنا تیز ہوتا ہے سنے میں بھی دیکھنے میں بھی عام مردے کا یہ کمال ہے تو جو صاحبِ بلائد ہوتے ہیں ان کی بینائی اور ان کی شروعائی اور ان کی رفتار کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس لئے اپنا عقیدہ درست رکھو عقیدِ اہلِ سنت کو اپنے دل میں جگہ دو عقیدِ اہلِ سنت کو سب سے سچا سمجھے کہ ان کے عقیدے میں قرآن حدیث یہ بتاتا ہے قرآن حدیث سے یہ روشنی ملتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے خبروں میں جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ فنا ہو گئے بلکہ پہلے سے بہتر زندگی کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں اور ان کی روحانیت اور ان کا فیض پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان کی کرامت پہلے سے زیادہ ہوتا ہے ان کی باطنی قوت پہلے سے زیادہ ہوتا ہے شریعت کی پابندی ان سے دور ہو جاتی ہے جسم کی رکھاوٹیں ان سے دور ہو جاتی ہیں اب صرف روحانیت کی دنیا ہے چاہے وہ اوپر جائیں چاہے نیچے جائیں مشرق پہ جائیں چاہے مغرب پہ جائیں ان کے لئے آپ یہ پکنے کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے سبحان اللہ اولیاء اللہ کے بارے میں جناب لوگ اپنی عقل میں لاتے ہیں فکر سوچ یہ کیسے دیکھتے ہیں کیسے سنتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں لیکن قرآن حدیث میں ہے کہ اولیاء اکرام کے متعلق یہ کیسے کہ سوال کرنا یہ غلط ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے حدیث قرؐ موجود ہے مخادی شریف میں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں میرے محبوب بندے ہوتے ہیں جب وہ احباب تہو کے زمرے میں آتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کا کان بنتا ہوں میں ان کی آنکھ بنتا ہوں جب ولی اللہ کے کان میں خدا خود ہے جب ولی اللہ کے آنکھ میں خدا کی اپنی طاقت ہے تو اس بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے اس لئے کہ تم کو اللہ پر یقین نہیں ہے اگر اللہ پر یقین ہے تو کنت سماح اللہ کے کیا معنی ہے اللہ فرماتا ہے میں ولی اللہ کا کان بنتا ہوں جس طرح سے اللہ فرماتا ہے میرے لئے دور نزدیک کوئی فرق نہیں رکھتا ہے تو میرے ولی کے لئے دور نزدیک فرق نہیں رکھتا ہے تو یہ حدیث شریف سارے علماء دیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں بخاری شریف میں ہے کہ اولیاء اللہ کا کان اس میں سنوائی اللہ کی ہے آنکھ ولی اللہ کی دیکھو اس میں بینائی اللہ کی ہے ہاتھ اللہ کی بندے کا ہے لیکن قوت اس کے اندر خدا کی ہوتی ہے پیر اللہ کے بندے کا ہوتا ہے اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے تو جب یہ حدیث کنسی موجود ہے اور اس کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں تو کیوں نہ اہد سنت کی عقیدے کو سچا سمجھا جائے کیا ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ میں جو بھی قوت ہے وہ سب طاقت خدا کی دی ہوئی ہے گفتہ ہے گفتہ ہے اللہ اللہ بودہ اللہ کے پیارے بندے جب بولتے ہیں تو رومی شاہ فرماتے ہیں ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے قوت ہے اللہ بودہ بودہ گرچہ بودہ 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 بودہ